پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے بجٹ تک پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانے کا وعدہ کیا تھا تجویز تھی کہ پیٹرول 55 سے 56 اور ڈیزل 70 روپہ فی لیٹر مہنگا کیا جائے گا وزیر اعظم اگر سمری منظور کرتے تو پیٹرول 205 روپہ فی لیٹر ہو جاتا ہے خبر آپ کو دی رہے ہیں شہباز گل کی جانت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے بجٹ تک پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانے کا وعدہ کیا تھا تجویز تھی کہ پیٹرول 55 سے 56 اور ڈیزل 70 روپہ فی لیٹر مہنگا کیا جائے گا وزیر اعظم اگر سمری منظور کرتے تو پیٹرول 205 روپہ فی لیٹر ہو جاتا موابن خصوصی شہباز گل کی جانت سے کہا جا رہا ہے بے اوچھے واسلام آباد جاویز سمرو ہمارے ساتھ موجود ہے جاویز بتائیے گا موابن خصوصی شہباز گل کی جانت سے مزید کیا کہا گیا پیٹرول پرائس سے مطالق جی دلکل موابن خصوصی شہباز گل کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کے بعد کل بھی تبدیلی نہیں کی جا رہی اور وزیر اعظم ننان خان نے عوام سے بجٹ تک پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانے کا وعدہ کیا تھا اس پر وزیر اعظم عمل پیرا ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اوکرہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے جو تجویز دی تھی اس میں پیٹرول پچپن سے چھپن اور ڈیزل ستکت اپیفی لیٹل مہنگا کی جانے کی تجویز دی گئی تھی اور ان پندرہ دنوں میں جو وزیر اعظم کے کامات کے مطابق پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ان پندرہ دنوں کے اندر تقریباً 63 عرب روپے کی سبشدی جو ہے وہ پاکستانی عوام کو حکومت دے گی اور یہی ایک اپنے عیشہ بازل کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے یہی کہا تھا کہ بجٹ تک عوام پر کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اور اسی اعلان کو سامنے رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی بھی اضافہ نہیں کیا اور اضافہ نہ کرنے کی وجہ سے تقریباً 63 عرب روپے کی سبشدی جو ہے وہ پاکستان کے شہنیوں کو دی جائے گی اس آئی طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا وزیر اعظم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ بجٹ تک کوئی رد و بدل نہیں ہوگا